موسیقی 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 ایک کرام دی مجودگیچ تھوڑی دیر واسطے سبق سنان واسطے طور سامنے مجود ہیں میرے طور پروردگار نے اتشار فرمایا اللہ زین یحملون الارشا ومن حولہ یسبیحون بحمد ربہم ویؤمنون بہی ویستغفرون للہ زین آمن چونکہ ترجمانی علی سنت سرمایہ ملک و ملت عدرت علامہ مولانا تنویر عمد صاحب سے علوی برادر مکرم فخر القرآن نجم القرآن جناب قاری شفیق صاحب قادری محمد عمر سیالوی مرہوم قاری نظیر عمد صاحب مرہوم مغفور آب دے سجاد صاحب زدگان نے تو اللہ دے فضل کرم دے نال مطمئنہ کے ایسی سوڑی زنگی گزار کے گئے بیٹے ہیں ویچوں والماتے ویچوں قد کردنہ لے جنالا ٹھیک تھا قاد دے و نما دے اندر عدرت علامہ مولانا تنویر عمد صاحب زیادہ پاہی نے قابل فخر نے اسے طرح کاری عدر آدھے بچ مولانا شفیق و رمان صاحب قادری ماشاءاللہ شفیق عمد قادری صاحب بڑا سونا سونی ایک تلاوت فرمان دے نار برادر مکرم محمد عمر سیالوی تو یقینا جان والے واسطے بہت گوچھ ہیں کہ اپنی اولاد دے واسطے کچھ کر کے جانا جان تو بات ایک چیزہ نفع دیں میں عدیس پاک دو بیان کرنا اجاز جامونا نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِمَّا يَلْحَكُ الْمُؤْمِنَا مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَتِهِ بَادَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا سَالِحًا تَرَقَهُ او مُصَافًا وَرَّسَهُ او مَسْجَدًا بَنَاهُ او بَیْتْلِبِ نِسَبِيلِ بَنَاهُ او نَخَرَنْ عَجْرَاهُ او صدقتاً اَخْرَجَهَ مِمْا لَهِ فِي سِحْتَهِ وَحَيَاتَهِ تَلْحَكُمْ مِنْ بَادَ مَوْتَهِ عُقْمَا قَالَ سرورِ کائنات نے ارشاد فرمایا رحمتِ دو جہان نے ارشاد فرمایا آنے کائنات نے ارشاد فرمایا شانِ کائنات نے ارشاد فرمایا وجہِ تخلیقِ کائنات نے ارشاد فرمایا حضرتِ زہرہ دے بابا نے ارشاد فرمایا حسنہیم دے نانا نے ارشاد فرمایا صدیق دے آقا نے ارشاد فرمایا عمر دے آقا نے ارشاد فرمایا عثمانِ پاک دے آقا نے ارشاد فرمایا شیرِ خدا دے آقا نے ارشاد فرمایا فوت و انتوباد بندائیں مومن نے چیزیں فیدہ دیں گے جنہاں پہلی چیزیں علمان اللہ مہو و نشارہ ہو گالی لمدی آج جی معاشرے دن در عجیب جی ایک کفیت بن گئی یہ ان کو مار جائے تھے علمات بغیر گزارہ نہیں چاند گندی تربیت لوگ مجیود نے علمات بارش بکواس کر رہے گندی تربیت اچھی تربیت نہیں جیدی ماں اچھی ہو گئی دی علمات عزت کرے دا لبرل تے سیکولر زیندے لوگ وارثانے دین دے اور وارثانے انبیاء دے انگلی اٹھان دے لبرل تے سیکولر زیندے لوگ یہ دا کی مطلب ایسی کلحانیاں کری گاٹر جئی نڑے بھی گل کران دے علمات بکارنا تو اٹا بکار پوری امت بکاری اس بات دے اٹھتے ہوئے اگر علمات عزت مجود دے نبی پاک علیہ السلام نے انشاءت رومایا او بندہ جس نے علم آسل کیتا اور علم پر تاندہ ریا او دی قبر او تیلا دی رحمت دی بارش اندی روما دی اندی روما میں بھی جملے قیسان کیا حضور نبی قبر ایسی صلی اللہ علیہ السلام نے انشاءت رومایا چار بڑی پانچوانہ بڑی معلی بن او متعلی بن او مستامین او محبن چار بڑی پانچوانہ بڑی یہاں بڑی عالم یہ حضور دی عزت پیرا دے دے یہ حضور دی نموس ہوتے پیرا دےنا ہے لوگ نے یا علم بڑی یا پھر قلبہ ہم بڑھ گئے یا پھر انہیں سنن والا پانچوانہ بڑی تے یہ بھی نہیں کر سکتا تے انہیں پیار کر رہا بڑی پیار کر رہا دو سکتا رس پہ سکتا آسطانالیہ سیاد شریف گرا آسطانالیہ بہت گفت کو مکان لگا لمحی تقریر دا ٹھائم علماء نے حضورت عزت دسید آج علماء دا در دولت چھڑھ کے کس طرح کامیابی ہو سکتی کیسے نادان لوگ نے جیڑے انبیاد وارسین نو چھوڑ کے کامیابی حاصل کرنے دا خیال کر رہے ہیں یاد رکھو علماء حق کا و لوگ نے جنہ حضورت عزت تے ہر دور میں پیرا دیتا ہے ہر موقع ہوتے پیرا دیتا ہے ایک علمائی تے ہیں اور علمائی علی سنت یا قربانیاں اور ایسیہ قربانیاں بیدر ایک قربانیاں علی سنت علماء دیتا ہے تھوڑی یہ قربانیاں نہیں علماء دیتا بہت ساری ہیں قربانیاں حضورت عزت دسید علماء نے حضورت احترام کا ناز اے علماء رہے دسید ہے علماء دی عزت پہلے تو باقی معاملات بات دندر علم پڑھے اور پڑھا دا رہا دنیاں تو چلا گیا رب دین احمد دی بارش ہو رہی ہے ایک علماء ربانی دنیاں تو چلا جاندے نا او دی قبر اللہ دی رحمت دا اور نوارت دی لیاتا مرکز بن جاندی اور اللہ تعالی فرما دا ہے میں پیچھلے دن میں بھی ارز کیتے تھے کہ رب تعالی فرما دا ہے میں قسم اس علم دی جنہاں مٹی پہ چلا گیا رب فرما دا ہے میں قسم اس مٹی تھی جدہ بیچ عالم چلا گیا پہلے قسم اٹھائیت کیا کہ میں قسم اس علم دی جنہاں مٹی گیا اور دوسری جنہاں اٹھائیت کیا فرمایا مٹی دی قسم پہلے آلم دی قسم مٹی چلا گیا اور مٹی دی قسم جنہاں مٹی کی جنہاں چلا گیا پوچھا گیا مٹی دا اپنا کی وقار سی پتا چلے مٹی دی نسبت ہو گئی آلم نال جدو عالم دی وجود نہ ٹاچ ہو گئی نا انہیں سے نسبت ہو گئی وہ جاتو ہے بھی شان والی بن گئی مقام والی بن گئی کہ نسبت حاصل ہو گئی آخری بات کر کے اپنے گفت کو کمپلیٹ کرنا جتنی دیر تک زندہ ہو نبی پاک دی شان تے پیر آدھاری کری آنے جتنی دیر تک زندہ ہو نبی کی ملے صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت اتھائے حضور دی عزت اتھائے پیر آدھائے جتنے دے بھی آج دیوے پہ پڑھتے ہیں ایدی کوئی وجہ دیوے بڑھن دی اینا حضور دی خدمت کیتی ہے رب پہ نہ دے دیوے بڑھیں اور وجہ ہی کوئی نہیں ماس وائیس وجہ دے ای وجہ اینا تائدار رسالتنا وفا کیتی ہے آج دیوے ازاردار سائل ہو گئے دیوے پہ پڑھتے ہیں وجہ کیے حضور نا محبت کیتی ہے حضور نا پیار کیتا ہے دلوں پیار کیتا ہے اللہ کیوں نہ پیار کر دے کائنات بیچہ عزور جہا صدقات سے حضور جہاں حضور جہاں حضور عبر رہا گواہریہ دی اس بیان کر کے گفت کو کمپلیٹ کرنا حضور جہاں حضور جہاں کو پچھے گا حضور جہاں حضور جہاں نبی پاک کے ڈیکس ہونے سان کاری نظیرہ مند صاحب دیرون خوش ہو رہی ہے بیدی فرشتے کہہ رہے ہیں اندھے اٹھونا نسیما تے ناز کرو حضور دی عزت پیرا دینے آتے نا تا پڑھ دیا حضور دی زندگی گزاری جہاں حضور دی نا تا پڑھ دیا آج گول خانیورتا بھی حضور دی تذکرہ ہو رہے آگئے عبور ایراد سو حضور کے ڈیکس ہونے سان حضرت عبور ایراد جہاں میں دنمزی پڑھا لنا بندے آمی بیٹھے سانوٹ کے کھڑے ہوگے سینے تیاتھ رکیا کیا واللہی بللہی للہی سمت اللہی چاکنا بندیاں ویچ تیرے پتر چھڑ جان دے تیرے دوست چھڑ جان دے تیرے عزیب چھڑ جان دے تیرے رشتہ دار چھڑ جان دے تیرے ناز اٹھانوائے چھڑ جان دے اگر قبر میں کسے کم ہونا ہے تیامینا دے لاغ لے کم ہونا ہے بھولا بھولا حضور میں کم ہونا ہے تیرے قبر یہ سب سے چاکنا سینہ تانگے میں دی کوئی ٹرینڈ پیش کر رہا اللہ دے عبادت کرنی ہے دیل میں جکیہ ہوئے تیرے بدہ میں جکیہ ہوئے آنوردی شان بیان کرنی ہے سینہ تانگے بیان کرنی ہے سینہ تانگے ابو رہا دسو نبی پاک کے ڈیک سونے سارے فرمایا پندہ کی بللہ کی للہ کی سمت اللہ کی مارا ایتو شیئن آکھ سنا من رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کانن شمس تجری فی وجہی ادا تہی کا یتنالا فی جدر دس سبور آراز ارکے ڈیک سوڑے سارے میں اس بندے دی گار میں کہنا جیسا زہر نو تکیہ ہے دس سبور آراز ارکے ڈیک سوڑے سارے بلے بیٹھے در کھڑے ہوگے سینے دی آفرا کیا واللہی بللہی للہی سمت اللہی اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں اب اوہ رہا تیرا بولنا دی سے قسمیں کی اٹھا رہے کہ آہ امت رو دخنا چاہنا جدو حضورت عزتی گالہ وفر قسمیں چوک چوکے بیان کرے آجے اللہ دی قسمیں 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 مارے تو شیعن آکھ سلامی رسول اللہ میں نبی پاک تو سوڑا تکیہ ہی کوئی نہیں نبی سانٹھا چانتو سوڑا تے چلے کون تیجے لیا موکھ چانتے بدن دورانی تے دند چمبے دیا کلیا مچھی گفتار اس دی جمیں مشریدیاں ڈلیا گلام فریدہ اور جنت کےڑی جنت سونے دیا